کیا خاص بات ہے اس ٹرانس جنڈر سکول کی سب سے پہلی بات تو یہ یہ کہ ٹرانس جنڈر خواتر صلی اللہ فراد جونس نے سکول میں مجود ہیں یہی ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے انیشیٹیف جو کہ بہت اچھا گورنمنٹ کی طرح سے لیا گیا ہے اور سپیشلی تھانکس ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ جی ان کو پڑھانا آئی تینک یہ بہت بڑا اور نے کام ہے یہ اور انشاءاللہ ان کو یہاں پر نہ صرف تلیم دی جاری بلکہ ٹیکنیکل تلیم بھی ان کو سکلز بھی سکھائی جاری ہیں جس میں بیوٹیشنز کھوکنگ اور سٹیچنگ ان کو فری آف کارس دی جاری ہے اور مجھے سکول بہت اچھا لگا ہے اور حکومہ نے ہمارے لیے کھولا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں تو یہ یاد ہے میں ایک آپ کا اچھا لگتا ہے یہ سیکھ سکتے ہیں فائننشلی کوئی فسیلیٹ کر رہی ہے ظاہر ہے ان میں سے موسٹی ایسی ہیں جو روزانہ رسک روزی کماتی ہیں ملک ٹیکنڈ راپ کی گورنمنٹ فسیلیٹی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یونی فارم کی سٹیشنری سٹیچنگ وغیرہ اور میک اپ کی کلاسے دیکھیں گورنمنٹ کی طرح سے بہت زیادہ فسیلیٹیشن دی جاری ہے یہاں پر پرائمری ایڈگیشن سے لے کے انٹر میڈیئر تک جونسہ ہے وہ ایڈگیٹ کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا لاہور میں پہلے ٹرانس جنڈر سکول کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اب ٹرانس جنڈر کمیونٹی بیگنگ ناچ گانے کی بجائے ڈاکٹر انجینئرز میک اپ آرٹس بن کر پاکستان سمیت دنیا بھر میں کس طرح اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوائے گی آئیے اس اپسوڈ میں یہ سب آپ کو تفصیلاً دکھاتے ہیں زنایا صاحبہ بہت بڑا خواب ہے جو اس وقت پائے تقبیل کی جانب گامزن ہے سب سے پہلے مبارک بات کیا خاص بات ہے اس ٹرانس جنڈر سکول کی سب سے پہلی بات تو یہ یہ کہ ٹرانس جنڈر خواجہ صرف راج جونسے سکول میں موجود ہیں یہی ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ ابھی تک ہمارے ہم معاشرے میں ایکسپٹنس نہیں ہے اور ڈسکرمنیشن بیہیویر ہمیں بہت جگہوں پر نظر آتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے انیشیٹیف جو کہ بہت اچھا گورنمنٹ کی طرح سے لیا گیا ہے اور سپیشلی تھانکس ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ انسر مراد جنہوں نے اس چیز کا انعقاد کیا یہ بہت اچھی چیز ہے تو جس میں آگے کمیونٹی کو جونسے پاور کیا جائے گا ایڈوکیشن ملے گا ایڈوکیشن سے انسان کے اندر ایسی شعور آتا ہے چیزیں سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آگیا کہ بہت زیادہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ جونسی سیٹس ہیں اندر جونسی خواہر سارا افراد بھی شامل ہوں گے ٹک انڈڈروپ کی گورنمنٹ فسیلیٹی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم کی سٹیشنری سٹیچنگ وغیرہ اور میک اپ کی کلاسیت وغیرہ کہ یہ گورنمنٹ کی طرح سے بہت زیادہ فسیلیٹیشن دی جا رہی ہے یہاں پہ پرائمری ایڈوکیشن سے لے کے انٹر میڈیئر تک جونسا ہے وہ ایڈوکیٹ کیا جائے گا اور یہ کافی چیزیں گورنمنٹ آگے بھی آگے فسیلیٹیٹ کرے گی مس فاطمہ آپ بہت خوش نصیب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بڑی عام ذمہ داری آگئی ہے یہ بہت سپیشل لوگ ہیں اس معاشر کے بہت خاص لوگ ہیں ان کو پڑھانا کس قدر سہل کس قدر مشکل اور کیسا ایکسپیئرنس جا رہا ہے جی ان کو پڑھانا یہ بہت بڑا اور نیک کام ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بہت اچھا سٹیپ ہے ان کے لیے ایک مصبت تبدیلی آئی اور یہ ایک اچھے شہری بنیں گے اور یہ بہت نیک کام ہے اس کے لیے سب سے پیدا تو گورنمنٹ کی تینک فول ہوں میں ہوں بلکہ ترانس جنڈر جتنے سٹوڈنٹ سے سب بہت خوشی ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہاں پر نہ صرف تلیم دی جاری بلکہ تیکنیکل تلیم بھی ان کو سکلز بھی سکھائی جاری ہیں جس میں بیوٹیشن، سکوکنگ اور سٹیچنگ ان کو فری آف کارس دی جاری ہے اور اس کے لیے پیکنڈ ڈروپ کی سہولت دی جاری ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے یہ کامیاب ہوں تاکہ یہ بھی ایک معاشر میں اچھا اپنا کردار ادار کر سکے یہ بتائیں کہ کتنی آرکریزی کرنی پڑی ہے کتنی جہت کے بعد لاہور میں آپ نے ٹرانس جنڈر کا جو پہلا کامیاب سکول ہے اس کا آپ نے افتتہ کر کے باقیدہ کلاسز شروع کرا دی ہیں سب سے بلہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچلی کوئی بھی کام کرنا پڑے نا اس کے لیے سٹیگل ضروری ہے میں رات کو پانچ پانچ ساڑھے پانچ 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 کمیونٹی کا رویہ ہم نے بدلنا ہے جب آپ نے رویہ بدلنا ہوتا ہے تو اس میں بہت مشکل چیز ہوتی ہے کیونکہ جب سے مطلب ڈیٹھ سو سال سے جب کلونین آیا تھا تو تب سے ہی چیزیں ڈیمج ہوئی اور وہ کمیونٹی سائیڈ پہ کیا گیا تو وہ ایک ڈیٹھ سو سال کا غیب اس کو چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ہم کمیونٹی کے ڈور ٹو ڈور جا کے ان سے بقیدہ سیشن کر کے کانسلنگ کر کے ان سے پوچھا بھی جاتا کہ آپ میں کیا سکیل ہیں کتنی کالیف کشن ہیں کچھ بلکل زیرو ہوتی ہیں کچھ ہوتا کہ فائیف سکس یا پورج یا تری کلاس تک ہیں باقی کچھ کو ککنگ بھی آتی ہے کچھ کو سٹیچن بھی آتی ہے ہم لوگ نا آگے مزید ان کو پالش کریں گے جو بلکل زیرو ہیں ان کو بھی پڑھانا جو آگے جن کی کنٹینیو سٹیڈی کروانی ہے تو جب آپ بلکل کچھ چیزیں بلکل سائیڈ پہ ہوتے تو پھر آپ کا رویہ بہت چینج ہوتا ہے تو پھر اس رویہ کو بدلنے کے لیے ٹائم ہے ابھی کچھ سوڈنٹ ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں کبھی کم بھی ہوتی ہیں تو آستہ آستہ کسی دن ایسا بھی وقت آئے گا کلاسیں بھر جائیں گی مگر انشاءاللہ پھر یہاں پر گنچائش نہیں ہوگی کیونکہ ابھی میند ہو رہی ہے اس کے پر آؤٹیج پروپر ہو رہا ہے پوری پوری رات آؤٹیج ہو رہا ہے کمینارے کوئی رات کو جاگتی کوئی سبا جاگتی ہے تو وہ پروپر طریقے سے اتنا سٹونگ میں بمار ہوگی مجھے نمونی ہو گیا ہے یہ چیزیں کرتے ہوئے ایک مہینے سے آؤٹیج کر رہے ہیں اور ہماری کلاسیں بھی تقریبین پندرہ دن تو ہو گئی ہیں شروع بھی ہیں تو اس میں سے کمینارے کوئی اب ایج فیکٹر ہے یہاں پہ بڑی ایج کی ہیں تو یہاں پہ کسی کو اپنے فیملی پرابلم کسی کے کوئی بمار ہو گیا وہاں چلی گی سٹونگ کوئی اپنے پیچھے ساری لاہور سے نہیں ہوتی کوئی دوسرے سٹی سے بھی آئی ہوتی ہے اور مجھے کچھ سکول بہت اچھا لگا ہے اور حکومہ نے ہمارے لئے کھولا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے لئے سکول کھولا گیا ٹرانس جنڈروں کے لئے ٹھیک ہے اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی خوشی نہیں اور میں میک اپ آرٹس بننا چاہتے ہوں ہمیں تو یہی آتا ہے میک آپ کا اچھا لگتا ہے یہی سیکھ سکتے ہیں یہی اچھا لگتا ہے کسی میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہاں جی یہی اچھا لگ رہا کیا نام ہے آپ کا اور مبارک باد آپ کا سکول کھول گیا کیا خواب ہیں کیا بننا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میں مجھے بہت ہی خواب تھے مجھے اب بہت حکومت کا شکر گزار ہوں ہمیں سیکھ کے ڈاکٹر بنوں گی کوئی انجینئر وغیرہ کا کورس کروں گی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کام جا بھی ہو انشاءاللہ اسلام علیکم میرے نام دلکش میں لاہور سے رکھ بول رہی ہوں جنہوں نے مالے سکول کھول اللہ پاک ان کا بہت زیادہ اللہ پاک ان کو تاندرستی دے بہت شکر ہے بہت اچھا سکول بنایا ہمارے لیے ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں اور میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میں اچھی ڈاکٹر بنوں اور لوگوں کی علاج کروں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک چینج ہے کہ آپ ناچ گانا چھوڑ کے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس چھوٹی سوچ کو اپنے ذہن میں پروان کیے بغیر کہ میں تو کچھ نہیں ہوں میرے تو ایکسپٹنس نہیں ہے کتنا بڑا چینج آپ سمجھتے ہیں اور اس کو موڈل کنسیل کرتی ہیں ایکشلی نا جب آپ سرگل پر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو پتا لگتا کہ آپ کو کتنی میند کرنی پڑتی ہے کمیونٹی کا رویہ بدلنے کیلئے کیونکہ وہ تو اپنا کام جو کر رہی ہیں بیگنگ کر رہی ہیں فنکشن کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں وہ اپنے لئے رزق کماری ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی جب انسان بڑا ہوتا تو اس کو بہت ساری فکریں ہوتی ہیں میں نے گھر کا رینٹ دینا ہے میں نے کانا کانا ہے میں نے اپنے مابب گرگریب ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر اس میں سے ٹائم ان کا لینا کتنا مشکل چیز ہوتی ہے ان کو فائننشلی کوئی فسیلیٹ کر رہی ہیں ظاہر ہے ان میں سے موسٹلی ایسی ہیں جو روزانہ رسک روسی کماتی ہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسی چیز ہے کہ جب بڑی ایج کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں ابھی ہم لوگ منیسٹر صاحب سے بات کر رہے تھے جو براد راج صاحب ہیں تو ان سے بات کی تھی کہ شاید آگے جا کے چیزیں ہوں گی ایک تو پھر آپ ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی ملے گی کیونکہ اتنا جو ہمارا ٹائم جا رہا ہے تو اس سے ہم لوگ جو اتنا کما سکتی تو اس سے ہمارا فائدہ ہو جگا یہ بتا ہے جی آپ دونوں اس وقت اس سکول کو آپ دیکھ رہی ہیں بلکل بلکل یہ بتا ہے کہ کوئی خاص بات کوئی خاص پیغام جو دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہے ہیں بلکل میں سوسائیٹی سے جو میرا میسج ہے کہ دیکھیں آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کمیونٹی کو اتنی چیزیں سننے کو ملتی ہیں ان سے تو آپ لوگ اپنی طرح سے بھی دیکھیں کہ آپ لوگ کتنا اپنا کردار جو انس ہے آپ لوگ کی طرح سے کتنی جن سے ہاتھ آگے آپ لوگ بڑھا رہے ہیں کہ کمیونٹی اس ہاتھ کو تھامیں اور اسی طرح سے کمیونٹی کے بھی میرا بہت میسج ہے کہ خدارہ آپ لوگ بھی چیزوں کو سمجھیں چیزوں کو دیکھیں حکومت نے اگر ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو ہمیں بھی اس ہاتھ کو تھامنے تاکہ ہم لوگ معاشرے کے اندر ایک اچھا ہم لوگ اپنا ایمیج کر سکیں اور آگے آگے ہم ہر فیلڈ کے اندر ہم لوگ نظر آئیں اور ہر فیلڈ کے اندر ہمیں آنا بھی ہے تب ہی ہم لوگ برابری اور ایکوالیٹک پر آئیں گے پالیمنٹ میں بیٹھیں تو جو ہماری بات ہے ہم خود کر سکیں دوسرا انسان کیوں کرے ہمیں پتا ہے مجھے عورت کے مسئلے کا نہیں صحیح پتا ہوگا مرد کے نہیں ہوگا مجھے اپنی کمیونٹی کے بارے میں پتا ہے کہ جب ہم پالیمنٹ میں بیٹھیں گے تو ہماری سیٹس ہوگی تو ہم اپنی کمیونٹی کے لئے اس وقت کیا دکھ بارے مسائل ہیں جو آپ کی کمیونٹی کو فیس کرنا بھی ہماری کمیونٹی کو سب سے بہتا ہے بے روزگاری سب سے پہلے آپ کو صحت اور آپ کی پیٹ کی آگ بجنی ضروری ہوتی ہے بعد میں زندگی تو پھر ہی چلتی ہے اس کے بغیر تو زندگی نہیں چل سکتی تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ ساتھ شانہ بشانہ چلیں سپورٹ کریں کمیونٹی کو وہ والے جو فوبیا ہے وہ ساری چیزوں کو ختم کر کے تو باقی کمیونٹی کے ساتھ چلیں خدارہ سب انسان ہیں انسان کمیونٹی سمیت خاص طور پر جو یہاں پر سوشل ورکر ہیں جو خیر ادارے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی کہ ایک بڑا کاز ہے یہاں پر سارے کامدار حکومت بھی اس طرح نہیں کر سکتی کہ وہ یہاں پر آکے آپ کے ساتھ کڑے ہو آداروں کو چاہیے کہ یہاں پر آکے وزٹ کریں ہم سے ملیں کمیونٹی کو ملیں تو ان کو سپورٹ کریں جس طرح کی بھی آپ سپورٹ کر سکتے کمیونٹی کا آپ سپورٹ کریں خدارہ ایز ایومن بینز یہ جادہ جادہ بتائیں کہ مستقبل میں آنے والے پانچ سال میں دس سال میں یہاں پر جو اس وقت پڑھنے والے آپ کے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اب کہاں کہاں دیکھ رہی ہیں میں تو عدالتوں میں جج بھی دیکھنا چاہتی ہوں وکیل بھی دیکھنا چاہتی ہوں کسی منسٹر بھی دیکھنا چاہتی ہوں کمیونٹی میں اور انشاءاللہ ہم لوگ کے لوگ آپ تو دس سال کے بعد کریں انشاءاللہ ہمیں آپ کو کچھ ہی سالوں کے اندر آپ کو چیتے ہیں بلکل جی نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تب نہیں ہوا یہاں پر اس وقت اس کمیونٹی کے لوگ وہ لوگ موجود ہیں جو محنت کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہاں لگن سے آئے ہیں اور یہاں سے پڑھ کے مستقبل میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے آج ہم نے آپ کو اس خاص قسم کے سکول کی اس خاص قسم کی دنیا کی سیر کروائی جہاں پر ٹرانس جنڈر ایکویلٹی کے لیے کام ہو رہا ہے آپ کے آس پاس کنی پریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابط خانس صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچام سیٹیک دے دوں گا مالانا خانس صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شہباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے